اے گائز ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اس طرقے کا پیپلیم گرتی ہم نے بنایا ہے کسی بھی پارڈی اوکیشن میں آپ ایزلی کیاری کر سکتے ہیں اور اگر آپ اکنیز ہیں تو آپ بھی یہ آسانی سے کریٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے تو اسے بنانے کے لئے ہم نے اس طرقے کا کوٹا ہیوی ورک مٹیریل یوز کیا ہے یہ جوجت پہ ہے اور یہ مٹیریل میں نے آرڈر کیا ہے ویب سائٹ سے جس کا نام ہے ڈیزائن کارڈ اس ویب سائٹ سے اگر آپ آرڈر کریں گے اور میرا کپن کو استعمال کریں گے تو آپ کو ایڈیشنل ٹین پرسن ڈسکان ملے گا تو یہاں میں نے 1.25 میٹر فابرک آرڈر کیا ہے جس کا پنہ ہے آلموست 43 انچ ہم اوپر کے حصے سے اپنا بوڈی بنائیں گے اور نیچے والے حصے سے ہم اپنا گھیرہ پرپیر کریں گے بوڈی جو ہے فرنٹ اور بیگ دونے اسی مٹیریل سے رہے گی اور جو کھیرا رہے گا وہ فرنٹ ہم اس مٹیریل سے رکھیں گے اور بیگ کے لیے ہم پلین مٹیریل یوز کریں گے اب ہم اوپر سے اپنے بوڈی کا میجر لے لیں گے تو آپ کا جتنا بھی بوڈی کا میجر ہے اس میں آپ دو انچ ایکسٹر لے لیجئے تو میری تیار بوڈی کی ہائٹ رائے گی 14 انچ تو میں 16 انچ پہ آل اوور ایک پوائنٹ مارک کروں گے اور اوپر کا یہ حصہ ہم کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں آل اوور کٹ کر لیا ہے اب اوپر کا جو میٹیریل ہے اسے ہم بوڈی بنائیں گے اپنی اور نیچے کا جو میٹیریل ہے اسے ہم گھیرا بعد میں پرپیر کریں گے تو بوڈی بنانے کے لئے ہم فیبرک کو سب سے پہلے ایک بار فول کر لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ فول کر لیں گے دو بار فول کرنے کے بعد ہم اوپر سے اپنا ہاف انچ کا مارچن پہ سب سے پہلے ایک پوائنٹ مارک کر لیں گے اور ایک سٹریٹ لائنٹ رو کر لیں گے اب ہم شولڈر میجر کر لیں گے فولڈے سائید سے تو یہاں میرا شولڈر ہے ساری چینج تو فولڈے سائید سے ہم نے ساری چینج پہ ایک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر وہاں سے نیچے کی اور ہم اپنا آرمولز میجر کریں گے تو یہاں میرا آرمول بھی ساری چینج ہے تو دونوں ہی پوائنٹس کو مارک کرتے ہوئے ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر لیں گے پھر جہاں آپ کا آرمولز اینڈ ہوتا ہی وہیں ہم اپنا چیز رون میجر کریں گے آپ کا جتنا بھی چیز رونڈ ہے آپ فور سے ڈیوائٹ کر لیچے وان انچ لوزنگ وان انچ مارجن تو میرے قسمیں آتا ہے دس انچ تو فولر سائٹ سے ہم نے دس انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر آرمولز کا پوائنٹ اور چیز رونڈ کا پوائنٹ اس سرکے سے باہر کی اور لیتے ہوئے جوائن کر لیں گے اب ہم بوٹم پہ اپنا ویس رونڈ میجر کریں گے آپ کا جتنا بھی ویس رونڈ ہے آپ فور سے ڈیوائٹ کر لیچے وان انچ لوزنگ وان انچ مارجن میرے قسمیں آتا ہے نائن انچ تو فولر سائٹ سے ہم نے نائن انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر چیز رونڈ کا پوائنٹ اور ویس رونڈ کا پوائنٹ اس سرکے سے لیتے ہوئے سلانڈ میں جوائن کر لیں گے اب ہم یہاں بیک آرمول بنائیں گے تو جس کے لئے وان انچ کا پوائنٹ ہم نے باہر کی اور مارک کیا ہے ہلکا سا کرف شیپ دیتے ہوئے جوائن کر لیں گے فرانٹ آرمول کے لئے اندر کی طرف ہم نے 0.75 انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کیا ہے پھر اوپا سیک سٹویٹ لائن دیتے ہوئے جوائن کر لیں گے پھر اگین ہم باہر کی اور وان انچ کا ایک پوائنٹ مارک کریں گے اور ہلکا سا کرف شیپ دیتے ہوئے سے جوائن کر لیں گے یہ میرا فرانٹ آرمول ہے اب ہم یہاں شولڈر سلوپ بنائیں گے جس کے لئے ہم گلک کی چوڑائی میجر کر لیں گے تو یہاں میری سارے تین انچ ہے تو فرلے سائز ہم نے سارے تین انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کریں گے اور آرمول کے طرف ہاف انچ کا ایک پوائنٹ مارک کریں گے پھر ان دونوں ہی پوائنٹ کو سلانٹ میں جوائن کر لیں گے یہ میرا شولڈر ڈاؤن ہے اب ان سارے مارکنگ اریا کو کٹ کر لینا ہوگا کٹنگ کرتے سمید دھیان دیجئے آپ کو سرپ فریک آرمول کٹ کرنا ہوگا تو یہاں ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کو دو فیبک رسیب ہوگا ایک ہوگا آپ کا فرنٹ اور ایک ہوگا آپ کا فرنٹ پر لینا ہوگا اسے اگین ہاف میں فول کرنا ہوگا تو یہاں ہم نے فرنٹ آرمول کی کٹنگ کر لیا ہے اس طریقے سے ہماری بیک پارڈ اور فرنٹ پارڈ دونوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس پہ استر لگائیں گے تو استر لگانے کے لئے ہم مین فیبرک کو اس طریقے سے اولٹا پیس کریں گے اور استر اس کے پر سیدھا رکھیں گے اس طریقے سے رکھتے ہوئے اول اوور ہم سائٹ آرمول اول اوور ہم سیلیں گے سیم طریقے سے ہمیں دوسرے سائٹ بیک سائٹ کو بھی اولٹا رکھنا ہوگا اور اس کے پر استر کو سیدھا رکھنا ہوگا اور اول اوور آپ کو سیلائی دے دینا ہوگا سائٹ آرمول نیک لائن اول اوور آپ کو اس پہ سیلائی دے دینا ہوگا تو یہاں ہم نے دونوں ہی پارڈ پہ استر کو لگا لیا ہے اب ہمیں نیک کریٹ کرنا ہے تو ہم یہاں فرنٹ پارڈ کا نیک کریٹ کریں گے تو اس کی کٹنگ ہم سب سے پہلے ہم بکرم پہ کریں گے تو بکرم کو ہاف میں ہم فول کر لیں گے اس کے بعد ہم اوپر سے ہاف انچ کا مارجن دے دیں گے پھر فولدر سائٹ سے ہم اپنی نیک کی چھوڑائی میں جگ کریں گے تو یہاں میری سارے تین انچ ہے اور لمبائی جو ہم رکھیں گے یہاں میں سارے پاچ انچ رکھوں گی ان دونوں ہی پوائنٹ سے ایک باکس بنا لیں گے اور اندر ہم راؤنڈ شیپ دے دیں گے پھر ہم باہر کی اور اگین وان وان انچ کا ایک پوائنٹ مارک کریں گے اور اسی راؤنڈ شیپ میں اور اسے بھی جوائن کر لیں گے اب ان دونوں مارکنگ ایڈیا کو کٹ کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں کٹ کر لیا اس طرح سے میرا یہ راؤنڈ شیپ نیک ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسطر کا مٹیل لیں گے سکوائر شیپ میں اس کے پر ہم یہ بکرم جو راؤنڈ شیپ میں ہم نے کٹ کیا تھا نیک اس کے پر ہم اس طرح سے پلیس کریں گے اور آدھا ہنچ کا فیبرک چھوڑتے ہوئے اسے ہم اس کے راؤنڈ شیپ میں ہم نے کٹ کر لیں گے تو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم جو آدھا ہنچ کا فیبرک نے چھوڑا تھا اس سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے فول کرتے ہوئے हم نے الاؤنڈ شیپ دے دیں گے تو ہم نے کٹ کر لیا اس طرح سے میرا بکرم اور فیبرک اٹچ ہو گیا ہے اب ہم اسے بوڈی پر اٹچ کر لیں گے ایکسیکلی سینٹر پہ ہم رکھیں گے اور کنارے پہ ہم سلائی دے دیں گے جس پکرم کے کنارے سے ہم سلائی دیں گے اس کے بعد آدھا انچ کا فیبرک چھوڑتے ہوئے آل اوور اسے کٹ لگا لیں گے اور جو آدھا انچ کا فیبرک ہم نے چھوڑا تھا اس پہ ہم ہلکا ہلکا اس طریقے سے کٹ لگائیں گے تاکہ جب آپ فلپ کریں تو آگے کی طرف کوئی بھی چھوڑنا ہے تو یہاں ہم نے آل اوور کٹ لگا لیا ہے اب ہم اسے فلپ کر لیں گے فلپ کرنے کے بعد ہمیں اوپر سے بھی ایک سلائی دے دینا ہوگا تو یہاں ہم نے سلائی دے دیا اس طریقے سے میرا یہ فرنٹ پارٹ کا جو نیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں بیک پارٹ کا نیک کرنا ہے تو یہاں ہم بیک پارٹ کی باڈی لیں گے اسے ہاف میں فول کر لیں گے اور بیک پارٹ کی جو نیک کی چھوڑائی ہے وہ ہم سارے تین انچ رکھیں گے اور جو لمبائی ہے نیک کی وہ آپ اپنی سب سے رکھیں یہاں ہمیں چھار انچ رکھوں گے ان دونوں ہی پوائنٹ سے ایک باکس بنا لیں گے اور اندر ہم راؤنڈ شیپ دے دیں گے انچ ساری مارکنگ کے ایریا کو ہمیں کٹ کر لینا ہوگا تو یہاں ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اب اسے اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد ہمیں ایک انچ کی پٹی اسی شیپ میں کٹ کرنی ہوں گی تو یہاں ہم نے کٹ کر لیا ہے راؤنڈ شیپ میں اور اس کی کناریوں کو آپ سب سے پہلے سنگل ہاف میں فول کر لیجئے اس کے بعد باڈی کو سیدھا رکھئے اور پٹی کو اس کے پر الٹا رکھئے اور آدھے انچ کی دوری پہ آپ سلائے دے دیجئے اس کے بعد مورتے ہوئے اگین ایک پار سلائے دے دیجئے تو یہاں ہم نے بیک پارٹ کی نیک کی پٹی اٹیچ کر لیا ہے اب ہمیں بیک پارٹ کو سیدھا رکھنا ہوگا اور فرنٹ پارٹ کو اس کے پر الٹا رکھنا ہوگا اور دونوں شولڈر کو ملاتے ہوئے ہم شولڈر جوائن کر لیں گے تو یہاں ہم نے شولڈر جوائن کر لیا ہے شولڈر جوائن کرنے کے بعد ہمیں سلیف کی کٹنگ کرنی ہوگی تو سلیف کٹ کرنے کے لئے ہم فیبرک کو سب سے پہلے دو بار فول کر لیں گے اس کے بعد آپ کو اپنا آرمولز مجھے کرنا ہوگا آپ کا جتنا بھی آرمولز ہے آپ اس میں تین انچ پلس کر لیجئے جیسے کہ میرا آرمولز ہے سارے چینج میں نے تین انچ پلس کیا میرا آتا ہے نائن پوائنٹ فائنچ تو اوپر سے ہم نائن پوائنٹ فائنچ پر ایک پوائنٹ مارک کریں گے پھر وہاں سے باہر کی اور ہم دھائی انچ پر ایک پوائنٹ مارک کریں گے پھر ہم ہلکا سا کرو شیپ دیتے ہوئے اسے جوائن کر لیں گے یہ میرا بیک آرمولز رہے گا اور جو لمبائی ہے سلیف کی آپ اپنے ساب سے رکھیں یہاں میں سکسٹین انچ میری تیار میجر رہے گی اور سب ہی پوائنٹس کو آپ کو جوائن کر لینا ہوگا اب ہم ہاف انچ کا مارجن دیتے ہوئے اپنا فرنٹ آرمول بھی بنا لیں گے اور ساری مارکنگ گریہ کو کٹ کر لینا ہوگا کٹنگ کرتے سمیں آپ دھیان دیجئے آپ کو صرف پھیک آرمول کٹ کرنا ہوگا اب ہم اسے اوپن کر لیں گے اور یہاں ہم اپنے فرنٹ آرمول کی کٹنگ کر لیں گے اور اس طرق سے میری دونوں سلیف کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہمیں دونوں سلیف کی جو کناری ہیں اسے ہم ڈبل فول کرتے ہوئے موڑ لیں گے اور ساتھی ساتھ ہم گوٹا پٹی لیس کا استعمال کریں گے اسے اور انہائنس کرنے کے لئے اور اسے ہم 3 to 4 لیئرز میں لگا لیں گے اور کنارے پر سلیف کے باٹم کے حصے پر ہم اس طرق سے تھوڑی سی براڈ لیس لگائیں گے اس طرق سے ہم دونوں سلیف پر اٹیچ کر لیں گے تو یہ ہم نے دونوں سلیف کی کناریوں موڑ لیا ہے ساتھی ساتھ گوٹا پٹی لیس لگا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے سلیف کتنی سندر لگ رہی ہے اب ہم اسے اپنے باڈیز پر اٹیچ کر لیں گے باڈی کو اوپن کر لیں گے سلیف کو اس کے اوپر اُلٹا رکھیں گے باڈی کو سیدھا سلیف کو اُلٹا رکھتے ہوئے اور لوور ہم اپنے سلیف کو اٹیچ کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے اپنے دونوں سلیف جوائن کر لیا ہے اب ہمیں نیچے کا گھیرہ پرپیر کرنا ہے تو گھیرہ پرپیر کرنے کے لیے ہم نے جیسے کی پہلے بتایا تھا باڈیز کا مٹھیریل یوز کریں گے فرانٹ پارٹ کے لیے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ آل موز میری ہے ٹوینڈی سیکس انچ تیار رہا ہے گی میری ٹوینڈی فائیو انچ اور اسی سیم ہائٹ کا اور اسی سین چھوڑائی کا ہم اسطر بھی لیں گے تو گھیرے کو سب سے پہلے اُلٹا رکھیں گے یہ میرا صرف فرانٹ پارٹ کا گھیرہ دے گا اور اسطر کو اس کے پاس سیدھا رکھیں گے سب سے پہلے ہم دونوں گھیرے اور اسطر کو مین فائبرک کو اس طرح کی سٹویٹ لائن دیتے ہوئے جوائن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے پاس اس طرح کی سے چھوٹی چھوٹی پلیٹس دیں گے اپنے فرانٹ پارٹ کی کمر کے جتنا آپ کو آل اوبر دینا ہوگا اور نیچے کی کناریوں کو آپ کو ڈبل فول کرتے ہوئے موڑ لینا ہوگا مین فائبرک اور اسطر کے بھی فائبرک کو آپ کو ڈبل فول کرتے ہوئے کناریوں کو موڑ لینا ہوگا تو یہاں میں نے فرانٹ پارٹ پر پلیٹس دیا ہے اور نیچے کی کناری موڑ لیا ہے سین طریقے سے ہم نے بیک پارٹ پر بھی رکھا ہے بیک پارٹ میرا پلین مٹیٹرل کر رہے گا اس پہ بھی ہم نے پلیٹ سے دیا ہے اور نیچے کی کناری موڑ لیا ہے اب ہم اسے اپنے باڈیز پہ اٹھاچ کر لیں گے باڈی کو سیدھا رکھیں گے اور گھیرے کو ہم اٹھا رکھیں گے اور فرانٹ پاٹ کا گھیرہ فرانٹ پاٹ پہ اٹھاچ کریں گے سرکے سے رکھتے ہوئے ہمیں سٹریٹ آپ کو سلائی دے دینا ہوگا سین طریقے سے ہمیں بیک پاٹ پہ بھی رکھنا ہوگا باڈی کو سیدھا بیک پاٹ کو اٹھا اور سٹریٹ آپ کو سلائی دے دینا ہوگا اس طریقے سے ہم نے گھیرے کو جوائن کر لیا ہے اور اب ہم اسے شولڈر سے فلپ کر لیں گے فلپ کرنے کے بعد ہمیں سائٹ سی لینا ہوگا تو یہ ہم نے سائٹ سی لیا ہے اور اس طریقے سے میرا یہ سندر سا پیپلن گورتی ریڈی ہو گیا اس کے باٹم پہ آپ لہنگا کیاری کر سکتے ہیں پلازو پین کیاری کر سکتے ہیں ایوین سٹریٹ پین پہ آپ اسے کیاری کر سکتے ہیں بہت ہی سندر لگے گا سو گائز اگر آپ کو ویڈیو ہلفل لگا ہو پسند آیا ہو تو میری چھاہل کو زیادہ زیادہ شیئر کریے سبسکرائب کریے مجھے سجیسٹ کریے آگے میں آپ کے لئے اور کس طرقی کے ویڈیو بناو تل دن تھانکیو پور ووچنگ با بائی